سکھ جو ہے وہ اپنے جسم کے بال شیو نہیں کرتے یہ حقیقت ہے اور اگر حقیقت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے سکھزم میں جو سب سے مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی کہ باہر آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو اسلام سے بہت زیادہ مطابقت بھی رکھتی ہے جے بولے سو نحال سچ سیا کال جو بولتے ہیں جے نہیں ہے وہ بولے سو نحال جو بولے گا وہ نحال ہوگا اگر پاکستان لوگ پیر رکھنے پر وہاں اس درتی پر پیہ رکھتے ہیں سجدہ کریں یہ پاک ہوا پویٹر درتی ہے لیکن ادھر کے لوگ جب ہم سوشل میڈیا میں دیتے ہیں وہ ترہی ترہی کر رہے ہیں روے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے آپ کہتے ہیں کہ حسن حسین شید ہوئے ہیں کتنا وہ لوگ اپنے آپ کو کرتے ہیں لیکن گروہ گوبی سنگی مارے کے چار بچے شید ہوئے اور انہیں ایک بھی آنسوں نہیں بھایا جو بولے سو نحال سکھزم ایک اتنا انٹرسٹنگ ریلیجن ہے اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں اویرنس ہے تو اس اویرنس کو بڑھانے کے لیے آج ہم گردوارے آئے ہیں اور یہاں پہ گیانی صاحب سے ہم لوگ کچھ انٹرسٹنگ سے پوچھیں گے گیانی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلا سوال ہے کہ جب دو سکھ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گریٹ کس طرح کرتے ہیں جب دو سکھ آپس میں ملتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر فتح بلاتے ہیں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح فتح کا مطلب ہے فتح واہی گروہ مطلب خدا واہی گروہ پرماتمہ کہ واہی گروہ جی کا خالصہ خالصہ مہنی سکھ خالصہ کہ یہ بھی خدا کا ہے اور فتح بھی خدا کی ہے اس لیے جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو فتح بلاتے ہیں جس طرح ایک لکھاری نے لکھا ہے کہ چار ملے چونسٹھ کھڑے ملے بیس کر جور سکھ کو جب سکھ ملے ملے سات کرو کہ چار ملے یعنی چار آنکھیں ملتی ہیں چونسٹھ کھڑے چونسٹھ منس بتیس ایک بتیس دوسرے کے دند جو ملتے ہیں وہ کھڑ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ایک دوسری کو مل کر تو ملے بیس کر جور کر مطلب ہاتھ یعنی جب ہاتھ کی بھی سنگلی ہیں دس ایک کی دوسری ملتی ہیں سکھ کو جب سکھ ملے ملے سات کروڑ جب سردار کو سردار ملتا ہے تو سات کروڑ مل جاتے ہیں ہمارے لوگوں میں ایک اور رواد چل رہا ہے ستسری اکال جب ہم آپس میں ملتے ہیں یہ نہیں ہے جیانی جی وہ جو جے بولے سونحال ستسری اکال جو بولتے ہیں جے نہیں ہے وہ بولے سونحال جو بولے گا وہ نحال ہوگا کیا بولے گا ستسری اکال یعنی او خدا وائی گروہ پرماتمہ جو ہے وہ سچ ہے اور صدیدی اکال اس کو کبھی موت نہیں آتی جس طرح اسلام کا کنسپٹ ہے کہ خدا ایک ہے وہ لا الہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس لیے جب وہ جنمی نہیں لیتا ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے اس لیے اس کی جو جے بولے گا اس کی جو جے جے کار کرے گا اس کے آگے جو جھکے گا اس کی بھی فتح ہو جائے گی یہ جنگوں جدوں میں سردار بولتے ہیں جیسے اسلامک لوگ جب جنگ لڑتے ہیں جب کسی بھی جاتے ہیں اور جب جوش میں آ جاتے ہیں اس طرح سردار جب جوش میں آتے ہیں کسی بات پر تائید کرتے ہیں تو جائے کارا بولاتے ہیں بولے سونحان تو باقی بولتے ہیں ست سلیہ کا دوسرا قویسٹن جو ہے سکھ کے اپیرنس کے بارے میں اکثر پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں کہ سکھ جو ہے وہ جسم کے بال شیو نہیں کرتے اس کی یہ حقیقت ہے اور اگر حقیقت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ ایک سکھ جو ہے وہ جو پانچ کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کڑا کنگا کرپان کچھرہ اور جی کیس تو یہ اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے خورو نانک صاحب جی بھار آج نے خود بھی اپنے کیس داڑی نہیں کٹائی میں نے ایک کتاب پڑی تھی ہمارے پیغمبر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت علی کا حضرت عبرائیم جی کا اور جتنے بھی آپ کے پیغمبر بہت سارے میں نے پڑھا ہے حضرت یوکب کا پڑھا میں نے تو اس میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو حضرت رسول کرم تھے وہ بھی دستار بانتے تھے سر پر اور ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے تو دستار ایک نشانی مرد کی تو گروہ نانک صاحب جی مارائے نے ہمیں یہ دستار دی پھر ہمارے جو گروہ صاحبان واقع ہوئے نوے گروہ تاک یہ سب دستار بھی سی جاتے داڑی کیس بھی رکھتے تھے گروہ نانک صاحب جی کے ایک ساتھی ہوئے ہیں بھائی مردانہ جی یہ بھائی مردانہ جی پاکستان کی رہنے والے تھے یہ مسلم پروار سے تھے لیکن یہ سنگیت کے جو میوزک ہے نا یہ رباب بجاتے تھے رباب کے وہ بہت بڑے ماہر تھے تو وہ رباب بجاتے تھے تو گروہ نانک صاحب جی ماراج جو گربانی ہے اس کو گھاتے تھے گربانی جس طرح قرآن شریف کی آیتیں ہیں اب گھاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پویٹری میں نہیں ہیں ہمارا جو گروہ نانک صاحب یہ سارا پویٹری میں ہے بھائی مردانہ کو بھی گروہ نانک صاحب جی نے یہی کہا کہ جب تم ہمارے ساتھ چلو گے تو آپ نے کبھی بھی دیس داڑی کیس نہیں کٹانی ہے وہ دستار سجانی ہے پھر جب وہ سلطان پر لودی سے چلے اس کو انڈیا کا ننکانہ کہتے ہیں سلطان پر لودی یہاں گروہ نانک صاحب نے تقریبا پندرہ بیس سال زندگی کے گجارے ہیں پندرہ سے دیکھا چھتی سال تک کا حساب انہیں کیا شادی بھی ان کی مطلب اسی سمیں ہوئی انہوں نے دکانداری بھی جوب کی سلطان پر جو لودی تھے وہاں کے نواب دولت کھان لودی ان کے یہاں انہوں نے ایزے کلرک جوب بھی کی گروہ نانک صاحب تو پھر جب چلے تھے تو ایک ودوان لکھتا ہے کہ دیکھنے والے ہیں دیکھ کے کہ آپ ایک ہندو تے دوجہ مسلمان جاندہ سمجھنے والے ہیں سمجھ کے کہا نہیں نہیں ایک اللہ تے دوجہ پگوان جاندہ کہنے لگے اوہ پدیش سچ دا ونڈن دے لئی ایک گیتہ تے دوجہ قرآن جاندہ انا چھڑیا پروار سنسار دے لئی آج انہوں نے پچھے سارا جہان جاندہ تو گروہ نانک صاحب جی کا یہ دی ہوا کنسپٹ پھر جب ہمارے دسویں گروہ گروہ گوبند سنگھ جی مہارائے نے ہمیں امرد کی دات دی اس کو آبِ حیات کہتے ہیں پھر جن پانچ سکھوں کو شکایہ پہلے جنہوں نے سیس اپنا قربان کیا مہاراج کے آگے سب کچھ ان کو پھر پانچ پیارے کہا پھر ان کو نئے بستر دیئے نیا پشاک دی نیا روپ دیا نئے نام دیئے دھیا رام سے دھیا سنگھ بنا دیا دھرم چند سے دھرم سنگھ بناتا ان کو سنگھ نام دیا پھر جہاں مہارائنے میں پانچ بانیاں دیئے پانچ کے یا پانچ کاف اردو کے پھر یہ پانچ کاف ہیں اس کے بارے بھائی نندلال سنگھ جی کہتے ہیں کہ نشانے سکھی اصط پنج حرف کاف ہرگز نہ باشد این پنج ما کہ سکھی کی نشانی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں یہ ہماری سنت ہے سکھی کی نشانی ہے پانچ حرف کاف یہ ماف نہیں ہے کوئی مسلمان چاہے جتنا مرضی امیر ہو بادشاہ ہو نماز کسی کو ماف نہیں ہے یہ پانچ ہمیں ماف نہیں ہے پھر جو پہلا کا کار ہے کیس کسی بھی کیش کو یا روم کو کٹنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہمیں مارا جی نے دسم پارشن نے کہا کہ جیسا تمہیں پرماتما نے بھیجا ہے ایسا آپ نے اس کو شروع بنانا ہے دوسرا نمبر ان کیسوں کو سمالنے کے لیے کیونکہ اگر ہم انہیں دھویں گے نہیں ہم انہیں کو کنگا نہیں کرائیں گے یا کنگی نہیں کریں گے تو یہ کھلر جائیں گے بندہ تو پاگلوں کی جیسا ہے مستانہ لگے گا اس کو جوے پڑیں گی اس لیے جب سنگ روز اٹھتا ہے ہمیں حکم ہے کہ کنگا دونوں وقت کر دونوں وقت کنگا کرنا ہے جو پاگ ہے نا یہ دستار اس کو چون کروانا ہے یہ مطلب توپی کی طرح نہیں رکھنی ہے کہندے جو سکھ ہو کر توپی کی طرح پاگ رکھے گا یا توپی سر پر دردارن کرے گا کہندے ساد جنم کوڑا روگی کوڑ کا روگی ہو پی مرے گا دستار اور کیسوں کو سمالنے کے لیے کنگا دیا کنگا بھی لکڑی کا تاکہ کوئی بڑا امیر آدمی نہ کر کہ میں تو سونے کا رکھوں گا رکھ سکتے ہیں لوگ کنڈکٹ میں ہے وہ ہے لکڑی کا کنگا اس کے بعد یہ دوسرا تو تیسرا ہمیں یہ دیا ہے کڑا یہ بھی لوہ کا چاہیے سر لوہ کا کڑا چاہیے لوہا یہ وہم بھرم سے بچاتا ہے ہمیں دوسرا نمر یہ گروہ معارج کے ایک ہتھکڑی ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی غلط کام کو ہاتھ ڈالوگے تو آپ دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے گا کہ بھائی میرے گروہ نے مجھے ہاتھ پڑی ڈالی ہے میرے گروہ نے کہا کہ تو یہ غلط کام کو ہاتھ نہیں ڈالوگے چوتھا ہے کرپان کرپان مطلب کرپا اور آن یہ دو شبدوں کا میل ہے آپس میں دو وڈز کا کرپا کرپا میند کسی پر احسان کسی پر دیا کسی پر کہتے ہیں ہم ترس کر آن مطلب اپنی عجت کے لیے جیسے کہتے ہیں ہمیں آن پیاری آن کے لیے ترس کے لیے اگر کوئی گریب مرتا ہے اس کو جان بچانے کے لیے اپنی آن بچانے کے لیے جو گروہ مارے دی وہ کرپان ہے اس کو اور ایک نام ہے تلوار تلوار اس کا مطلب نیچے جو ہے اس کو اوپر وار کرنا ہے اور ہمیں تلوار نہیں ہمیں کرپان کہا ہے یہ کرپا اور آن کے لیے یہ اپنی ستنترہ آزادی کی نشانی ہے یہ ستنترہ کی نشانی ہے کہ بھائی جوڑا خالصہ ہے جہاں بھی جاتا ہے دنیا کے ہمیں اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر بھی پہنتے ہیں ہم نے اس کے لیے بڑے جنگ لڑی ہیں انگلینڈ کریڈا بھاک کی دیشوں میں اس پر بین لگتا تھا بھائی آپ یہ کریں گے جب ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ انسک نہیں ہے یہ بھائی ہمیں نقصان ہی پہنچائے گے یہ ان کا سیمبل ہے درم کا سیمبل ہے اور یہ پھر اس کی ہمیں اجازت ہے تو ہم یہاں پر انٹرنیشنل جو فلائٹس میں بھی رکھتے ہیں تو اس میں فلائٹس وغیرہ میں گیانے جی آپ لکڑی کا رکھتے ہیں یا لوہے کا رکھتے ہیں یہ چھوٹی کرپاں رکھتے ہیں ہمیں کوچھ نہیں کہا جاتا ہے انڈیا بغیرہ کی جو فلائٹس ہیں ان میں وہ خوڑا کرتے ہیں پریشانی کئی دیشوں میں ہے انٹر اسٹریلیا انگلینڈ کریڈا دوسری بات پانچ بھائی کچھائرہ پر یہ ہمارا کچھائرہ جو ہوتا ہے یہاں گھوڑی تک ہوتا ہے تو کچھائرہ یہ کریکٹر کی نشانی ہے کہ بھائی ہاں اس کا کریکٹر ہے تو ایک کہاوت ہے کہ جب احمد شاہ بدالی جاں نادر شاہ انڈیا آتے تھے چڑھ کر وہ لاہور ملتان سب لوٹ کر جاتے گاں دلی تک پھر جب واپس لوٹ کر لجاتے تھے پھر آواج ماری جاتی تھی کہ موڑی ہوئی بابا کچھوالیا رن بسرے نوجان دی یعنی بسرے کی طرف لے کر جا رہے ہیں عورتوں کو کچھوالے بابا روک پھر کھارسا جا کر رات کو ان پر حملے کرتا تھا ان کو روکتا تھا اور ان کی عورتیں چھڑا کر جو بچاریاں گریب لڑکی ہوتی تھی ان کے گھر گھر تک پہنچاتا تھا یہ ایک اچھے سچے کریکٹر کی نشانی ہے کہ جو سکھ ہے کریکٹر لیس نہیں ہے جو سکھ ہے سمجھنے نام بھیک ہے جس طرح اسلام میں بہت کنون ہے پر سارے پکے تو ہوتے نہیں سارے مسلمان اسلام کو پروپرلی فالو نہیں کرتے جو سکھ ہزم کو فالو کرتا ہے ان بچنوں کو یہ پانچ کاف جو ہیں یہ پانچ کے ہیں ان کا مطلب یہ ہے جو سکھ ہزم کی آئیڈیالوجی کے بارے میں کوششن میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ سکھ ہزم میں جو سب سے مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی کہ باہر آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے گارڈ از ون یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو اسلام سے بہت زیادہ مطابقت بھی رکھتی ہے اچھا اس میں صرف آپ یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ واہی گروہ کا کیا کانسپٹ ہے اور گروہ کا کیا کانسپٹ ہے ایک انکار کا مطلب ہے ایک خدا ہے واہی گروہ ہے جس کو اب خدا کہتے ہیں خدا تھا مطلب میں نے یہ پڑھا کہ خود آیا اس کو لانے والی کوئی ماں باپ نہیں ہے تو گروہ نانک پادشاہ جی نے کہا کہ ایک انکار وہ واہی گروہ پرماتمہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ ایک ہے اور وہ ہی ساری سرشتی کو پالتا ہے سبنا جیاں کا ایک داتا سبنا جیاں کا مطلب اس میں سارا سنسار آگیا اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ سکھوں کا ہی داتا ہے یا اسلام کا ہی داتا ہے یا انڈیا کا ہے پاکستان کا نہیں وہ سبنا جیاں کا جو ہولا الورڈ دنیا ہے وہ سب کا داتا ایک ہی ہے پھر خدا کا نام جپانے کے لیے اس طرح آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نہیں وہ رسول ہے خدا کا ہم مانتے ہیں گروہ نانک صاحب تو لیکن دسویں پادشاہ گروہ گرنس صاحب یہ رسول ہے پیغمبر کا مطلب ہی ہوتا ہے پیغام لانے والا امبر سے پیغام لائے خدا سے وائی گروہ سے پیغام لائے گروہ نانک صاحب نے بھی کہا کہ بھئی میں اس کا داس ہوں میں اس کا سیوک ہوں میں انہوں نے اپنے آپ کو کبھی گروہ بھی نہیں کہا انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر بھی نہیں کہا میں نانک داس نانک گریب نانک نہیں پھر انہوں میں تین بچیں دیئے کرت کرو نام جپو گھنڈ شکو کرت دا مطلب ہے کہ بھئی آپ اپنی محنت مشکل ہیں اگر ہم میں اور آپ بھئی ایسا پنام سنگھ جی ہیں یا وہاں چار بندے آئیں گے کوئی ان کو پکڑ کر چپیڑیں ماریں گے ان کو پیسے کھولیں گے کہیں گے ہم میں محنت ہے تو محنت ہے مگر وہ بدماشی ہے وہ پاپ ہے وہ گناہ ہے سچی سچی کرت جس کو کہتے ہیں محنت ہے اچھی کرت کمائی کرنی اپنے ہاتھوں سے دس نو عدیست کو کہتے ہیں نیلز کی کرت کمائی وہ کرت کرنی اور کرت کیسا اس یاد خدا کو یاد رکھو نامجپو کہ بھائی مجھے وہ دیکھ رہا ہے بس اس کجپنا بھی یہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے مجھے اگر میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں فی وہ دیکھ رہے کرت کرو نامجپو اور ونڈ کے شکن ونڈ کے شکن کا مطلب ہے جو آپ کرت کر رہے ہیں اس کو پھر آپ دیوائیڈ کر کے لوگوں میں بھی کچھ حصہ ہمیں دسوان دوست کو کہتے ہیں اپنی کمائی کا دسوان حصہ اگر ہجار رپیا کماتے ہیں سو رپیا آپ تین پرسنٹ آپ آپ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گروہ گھر میں لنگر چلتے ہیں اب سنڈے آؤ منڈے آؤ توزڈے آؤ رات کو آؤ دن کو آؤ آپ کو روٹی ملے گی آپ کوئی بوکھا یہاں سے نہیں جائے گی کہ گروہ نانک صاحب کے بیس روپے کے دیئے ہے وہی لنگر کیونکہ انہوں نے جب پیتا جی نے بیس روپے یہ دیئے تھے ڈیڈی نے ان کے باپ جی نے کہ بھائی جا کر دکانداری سودا لیاؤ اور دکانداری وہ جا کر بوکھے گریب لوگوں کو روٹی کھلا کے آگے ہیں کہتے ہیں وہ بیس روپے کا جو انہوں نے لنگر کھلایا آج تک چل رہا ہے اور صرف وہ جو مول ہے جو انہوں نے بیس روپے آج وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی بینک میں جمع ہے اور اس کا بھی انٹرسٹی جو بیاجی ہے وہ دنیا کھا رہی ہے آپ نے دیکھا جو بھی آجائے سیریہ میں بم بلاسٹ ہو جائیں ایران میں لڑائی لگ جائیں خال سائیڈ پہنچ جاتی ہے وہاں جاکہ لوگوں کو روٹی کھلاتی ہے بوکھا نہیں رہنے چاہیے گروہ نانک صاحب جی کا ہمیں حکم ہے کہ بھائی جب تو آپ روٹی لنگر تیار کرتے ہو پہلے عواج مارو لوگوں کو بھائی آجو کوئی بوکھا ہے پہلے اس کو کھلاو پھر آپ کھاؤ اس لیے یہاں پر کوئی نہیں پوچھتا ہے چاہے آپ مسلمان ہو ایسائی ہو ہنڈو ہو جو بھی ہو یہاں پر کسی کا ریلیجن نہیں پوچھا جاتا کسی کا دیش نہیں پوچھا جاتا کوئی نہیں پوچھا یہ آپ کی اپنی نیت ہے کہ آپ کسی نیت سے آئے آپ کو ویلکم کیا جائے گا آپ دربتہ ٹیک ہو بیٹھو کیتن سنو آپ لنگر کھاؤ برتن مانجو سیوہ کرو پوچھا نہیں پوچھا جائے گا یہ ہمیں تین جو مارائی نے بچن دی گروہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھائی آپ لوگوں سے لڑو مت جگڑو مت کسی کا دل مت دکھاؤ پر اگر آپ کر کوئی چڑھ کر آتا ہے پھر بھائی اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اتنا چیز آپ اس کو کچھ مات چھڑو تو ہم کچھ بھی نہیں کسی کو کہہ دیں سب ہیلے ختم ہو جائیں پھر آپ شمشیر آپ ترپان ہاتھ میں پکڑو اور دشمن کا ناش کرو جو کیا لوگوں نے خالصہ جو ہے خالصہ کا مینز پیور جو زمین ہوتی ہے نا کہ ایک زمین ہوتی ہے سرکاری جس کا سیدھا کنٹیکٹ سرکار کے ساتھ ہوتا ہے بادشاہ کے اس کو خالص زمین کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خالص پلات اس کا اس پر کوئی دکھن اندازی نہیں جس کو گاس چرائی بھی کہتے ہیں شاملات کہتے ہیں پنجابی میں پتہ نہیں در پاکستان میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہے تو وہ خالصہ زمین آج بھی پاکستان یہ انڈیا کے ان کے قابضوں میں خالصہ زمین وہ مان جائے تھے صحیح بات خالصہ جہاں خالصہ ہے خالصہ وہی صحیح صحیح جہاں خالصہ خالصہ کوئی وکری چیز نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی لڑائی چل رہی ہے کوئی دیش کی وکری سسٹم کی چاہیئے بٹ خالصے کے لیے خالصتان ہے وہی ہے جس طرح اگر ہم پاکستان کہیں یعنی وہ استان جہاں پاک و پویتر ہے اب یہ دیکھنا ہے پاکستانیوں کو وہ کتنے پاک و پویتر ہیں جب خالصتان کی بات چلے گی وہ خود کتنے خالصے ہیں یا پہلے وہ خود ہیں جو خود دھڑیاں کٹتے ہیں تو وہ کہ خالصتان کی بات کریں خالصتان کا مطلب ہے کہ جہاں پر پیور خالصہ ہے ہریکو حلیمی راج جس کو کہتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھتا اس کا نام ایک اور رکھا ہے گرو گرن سیمج بے گم پرا شہر کو نہ دوک اندو نہیں تیٹھاؤں نہ تسویس خراج نہ مال خوف نہ خطہ نہ ترس جوال اب میں ایک خوب وطن گئے بھائی وہاں خیر صدا میرے جہاں خیر ہے جہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے کسی کی لڑائی نہیں ہے کسی کی نفرت نہیں ہے جس کو بحشت کہتے ہیں وہ بے گم پرا وہ اصلی خالصتان ہے تو گینی جی صرف اس سے ایک اور question lead ہوتا ہے کہ کیا آپ کے نظر میں یہ چیز possible ہے کہ ایسی زمین اس دنیا میں especially آج کل کے دور میں وہ ہو اور جہاں پہ لوگ peacefulی رہیں خوشی رہیں خوشی کے ساتھ رہیں کوئی آپس میں نفرتیں نہ ہو یہ میرے خیال سے paradise کا زیادہ وہ نہیں ہے منظر کشی تو آپ کے خیال میں possibility ہے اس کی دیکھو انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتے اگر یہ عام ان دیشوں میں ہیں یہاں لوگ جوٹ تترہ نہیں بولتے ہیں یہاں لوگ بھیمانی نہیں کرتے ہیں یہاں corruption نہیں ہے لیکن جب ہمارے اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کتنا برا حال ہے اب انہوں نے جنہوں نے نام پاکستان رکھا ہے جہاں ہندوستان رکھا ہے جہاں جو خالستان کرتے ہیں وہ کتنا کیسا ہیں ان کو پہلے تو اپنے آپ کو اس طریقے کا بنانا چاہیے اگر پاکستان لوگ پیر رکھنے پر وہاں اس درتی پر پیر رکھتے ہیں سجدہ کریں یہ پاک وہ پویتر درتی ہے لیکن ادھر کے لوگ جب ہم سوشل میڈیا میں دیتے ہیں وہ ترائی ترائی کر رہے ہیں روئے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے بدماشی ہے سرکار ہیں یا دوسرے چلو ہمیں کسی کے دخل دے پرابلم نہیں ہے سکھزم جو گرو گرنٹ صاحب ہے ہم گرو گرنٹ صاحب کے بغیر کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں جس طرح آپ کی دارمک اسلام کتاب ہے کتاب تو ویسے نہیں کہنی چاہیے وہ پاک وہ پتر ہے قرآن شریف ہے اس میں آپ کہتے ہیں یہ خدا کی بانی ہے بھئی خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ترکی بانی آئی یہ درو درگا سے آئی بانی ہے تو وہ اس کو پھالو آپ کرنا یہی ہمارے لیے کر رہا ہے اب ایک بدوان ایک بات کہی ہے میں کہہ کر سماغتی وہ کہتا ہے اٹھو گرو کے سکھو جو آپ کہتے ہیں نا یہ کیا it is be possible یہ دنیا میں ایس طرح یہ پیرا ڈائزنگ لگائی رہا ہے اٹھو گرو کے سکھو اٹھو جان سارو گرو کے پھلک پر چمکتے ستارو یہ نگمہ توحید نانک گرو کا گرگر پہنچا دو گرو کے دلارو یہ لوبی یہ دنبی یہ بحروپی داری ان کے شکنجے سے مانو دارو یہ جو جھوٹے گرو بنے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کے شکنجے سے مانو دارو بدل دو یہ دنیا گرو کے شبد سے یوں احسان اپنے گرو کا سر سے ہوتا ہے جو آپ کے پیغمبر آپ کے گرو نے احسان کی ہے ہمارے گرو نے چار بچے اپنے قربان کروا ہے آپ کہتے ہیں کہ حسن حسین شید ہوئے ہیں کتنا وہ لوگ اپنے آپ کو کرتے ہیں لیکن گرو گرو بن سنگھ جی مارا کے چار بچے شید ہوئے اور انہوں نے ایک بھی آنسوں نہیں بھایا سب کو پت جیکارہ بلایا بولے سونحال سسریہ کر تو جب ان کی پتنی نے انہوں نے کہا تھا بری سبا میں گرو گرو بن سنگھ جی مارا کو کہ صاحب زادے دکھائی نہیں تھے کیونکہ بہت چرکے بعد وہ ملے تھے تو ان کو نہیں تھا پتا کہ کیا ہوا کہ صاحب زادے کہاں ہیں چار پھر انہوں نے ہمارے جو بزرگ بیٹھے تو شمعے کے ان کی طرف ہاتھ ہٹا کر مارنے کہا تھا ان پترن کے واسطے واردیے ست چار چار موئے تو کیا ہوا جیوت کئی ہجار ٹھیک ہے بائی گرو جی کا خالصہ ہے بائی گرو جی کی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ گینی جی جو بولے سونحال تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ گینی جیدی تینکیو سو مچ گینی جیدی